سورت احضاب میری صحیح طبیعت ٹھیک نہیں ہے میرے بچے معصوم ہیں اللہ ان کو بھی اور آپ کو بھی صحیح طافیعت تعفیٰ فرمائے میرا نام ہینا ہے میرے لئے دعا کریں اللہ بڑے فضل کا بالک ہے اللہ باقا آپ کو خیر عطا فرمائے اور شر سے بچ رہے ہیں میری والدہ وفات پا گئی ہے کینسر کی بیماری میں مبتلا تھی اس کے ذمہ کچھ روزے تھے تین جا چار بارہ روزے کے بدلے میں آپ روزے رکھ لیں اگر روزے نہ رکھیں ایک روزے کے بدلے میں صدقہ تل فتر کے برابر خیرات کرتے ہیں یعنی دو سیل گھندم کی برابر میرے بھائی نے ان کے پیچھے تلے حصے کا آپریشن ہوا ہے اب اس جگہ پر زخم ہے اور وہ سپرے اور پٹی کر کے اس کے اوپر انڈر ویئر پہن لیتا ہے اگر ایسا نہ کرے تو خون بہتا ہے وہ عمرہ کرنا چاہے اسی حالت بھی عمرہ کر سکتا ہے مجبور ہے یہ عام سعودی عرب میں نمازوں میں نہ بارے بچے بھی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اصل یہ غلط ہے لازمی بات ہے کہ بچے پیچھے ہوں وہ بچارے اسی لئے کرتے ہیں کہ سیکھیں کچھ تاکہ نماز کی عادت ان کو پڑ جائے جو لوگ ابراہیم خریر روڈ پر یا ہجرہ روڈ پر حرم کی جماعت کے ساتھ نماز دا کریں ان کو حرم کی نماز کا ثباب نہیں ملے گا میں جب تک صفے متصل نہ ہوں زبین کوئٹر سے میں بہت ڈرتا ہوں گھر والوں سے بار بھی نہیں کر سکتا ہیمیت سے سو دفع روڈ پڑھا کریں کہ یا اللہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے بارحال فقیر اللہ بولے والے سے اس نے پوچھا ہے کہ مسجد کے حال کے دروازے شیشے کے ہیں تو جب برامدر حسین میں جماعت ہوتی ہے نمازیوں کو اپنی تصویریں نظر آتی ہیں نہیں ہونا چاہیے ان پر کوئی کپڑا ڈال دیں یا ان کے اوپر کوئی پینٹ کر دیں تاکہ تصویر نظر نہ آئے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ایک فرقہ ایسا ہے جو ظہر اور اثر میں فاتحہ کے ساتھ سرد نہیں ملاتے ان کے پیچھے نماز ٹھیک نہیں ہے محمد جمید انڈیا سے ہیں مسجد نبی میں چاریس نمازیں پڑھنے چاہیے فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے اگر دس دن ملیں تو ہر زیادہ نمازیں پڑھیں نہ پڑھ سکے تو آ جائیں حاج سے پہلے میرے پاس رقم تھی حاج کے داخلے سے پہلے قضو وغیرہ نے خرچ ہو گئی تو اب میرے ذمہیں حاج ہے حاج نیت کر چکے تھے تو ہے لیکن جب اللہ پیسے دے بغیر پیسے ہوں گئے تھے حاج پہ کوئی نہیں آنے دیتا کوہار سے مکہ سے دوستوں نے سامان منگوایا کیا اس سامان کی قیمت میں منافع شامل کرنا اگر انہیں کہا تھا کہ سامان لیا و ہم نفع بھی دیں گے پھر نفع لے سکتے ہو اور نہ نہیں لے سکتے میں انڈیا سے ہوں میرے نام اس سامان غنی ہے میرے بھائی شدیق اکبر کا فروری میں انٹل کے امتحان ہے اللہ اس کو کامیاب کرے اور جو نسیان کی بیماری ہے اس کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے یہ حاضرہ کے ساتھ دفعہ ہمار کے بات پڑھا کریں ہمارا نام عبداللہ ہے میں انڈیا سے یہاں آئے ہوئے سات مہینے ہو گئے کمپنی والوں نے اب تک کام نہیں دیا ایک ہوتل میں کام ملا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ داڑی کٹا ہو نہیں داڑی نہ کٹا ہو کام اللہ دے گا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ایرز کی ایک عورت نے تواف کر دیا ساتھ چکر پورے کیے صفحہ نہیں دوڑی ہوتل چلی گئی ہوتل سے آکے صفحہ بھروہ کر دی ٹھیک ہو گیا اہل سنت لڑکی اور اہل تشیعہ لڑکے کا نکاح نجائز ہے نفلی تواف کے بعد دو رکھا جو ہیں وہ واجب تواف ہے چاہے تواف نفلی ہو یا کوئی ہو بار آز میرا نام حسین ہے میں انڈیا سے انگلوزی کی برکت کے لیے استغفال جتنا ہو سکے پڑھو بھائی دو ہزار تین ہزار سو دفعہ ہو جتنا تھی ہو سکے اللہ برکت دیں گے مدینہ شریف انشاء دس دن کا قیام تیہ ہے مدینہ سے ذو الحلیفہ سے یہاں مکہ پکرمان کا بھی رہدہ ہے چالیس نمازیں اللہ آپ کو پورے کرنے کی توفیق دے ایک عورت کا حید ہوا اس نے تواف کیا اس بارے میں کیا فتوہ ہے حجت کی نواد چار چار بھی پڑھ سکتے تحجت کی نواد تو پڑھنی ہی چار چار رکات چاہیئے حضور سرکان ایسلی اربعن اربعن بی بی عیشہ فرماتی حضور چار چار رکات پڑھتے تھے ان کی ایسی نواز کا کیا شان پوچھتے ہو بارال باقی جیسے عورت نے حید میں دواف کیا اسے دم پڑ گئی بارال مسجد حرام کے ایریے کے اندر جتنی مسجدیں ہیں وہاں انشاءاللہ ایک کا لاکھ ملے گا ایک آدمی نے چھت پر تواف کیا چھے چکر لگا ہے نواز کھڑی ہو گئی نواز پڑھ کے صرف ایک پورا پھرے سارے نہیں میرا نام محمد ابراہیم کوئیٹے سے ہوں جب کوئی آدمی عورت عمر آدھا کرنے کے بعد گھر جاتے ہیں تو عورتیں اس کے پہشانی پہ بوسا دیں کوئی عورتیں عورتوں کو بوسا دیں کوئی عورت نہیں مرد کو نہ دیں میں نے نیت کی ہے کہ اپنے بچے کو اللہ کے دین کے لئے وقف کروں گا اللہ آپ کو توفیق دے عمر کی نیت کے بغیر ویسے اعرام باپ کے لئے تواف کرتے اللہ کرے گا ان کا بھی ہو جائے گا اگر میں اسماعیل علی پور سے ہوں بستی ہوتوالا تواف کے دوران عمرین پہ پڑی ہوئی کوئی چیز لگ جائے اور پہر پا خون نکل جائے کچھ نہیں ہوتا میرے بڑے بھائی نے بھی دعا کے لئے کہا اللہ اس کی بھی آردویں پوری کرے علماء کرام کو جو گالیاں دیتے ہیں نکاح تو نہیں روڑتا لیکن اس کو گالیاں دینے کے لئے علماء ہی ملے ہیں کسی اور چیز کو گالیاں دیتا رہے میں نے عمرہ کر لیا اب دوسرے عمرے کے لئے مسجد عائشہ سے اعرام باندھ کے جب آؤں جب کعبے پہ پہلی نظر پڑے انشاءاللہ جو دعا مانگو کہ اللہ قبول کریں گے اللہ کے نبی کی گیارہ نکاح ہوئے تھے بیویاں نو رہیں دو فوت ہو گئی ان میں ایک تو کماری تھی بیوی عائشہ اور بعض عورتیں ایسی بھی تھی جو بیوہ تھی اور بعض ان کو طلاق ہوئی تھی مسجد عائشہ سے عمرہ ہوتا ہے جن کا نہیں ہوتا وہ نہ کیا کریں اعرام کی حالت میں ہوتل کے واش روم میں بغیر خوشبو والا سامنہ استعمال کیا کوئی بات نہیں ہم نے پسند کی شادی کی میری بیوی کے والدین جو کے وکیل ہیں بیوٹھا مقدمہ کروا کر مجھے بلائک بیل کر کے ایک ہی مجلس میں تین طلاقے لی وہ تین ہی ہو گئے وطل میں اگر کسی کو دعائے کا دعوت نہ ہو تو جو آتا ہے وہ پڑھتا رہے تواف کے دوران افضل یہ ہے سبحان اللہ والحمد اللہ لا الہ ازلاللہ اللہ اکبر والا اللہ الحمد وردہ قرآن پڑھتے رہو درود پڑھتے رہو اگر کسی کو عربی میں دعا نہ آئے اردو میں مانگتا رہے تواف اور صفا کرتے ہوئے کسی نے کوئی چیز کھانے کی حدیعی کھا سکتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد حل کرانے سے پیدے سلہ ہوا کپڑا بھول کر پہن لیا اگر پھر نہیں اتارا تو دم بڑھ گئی اللہ کا گھر جو ہے وہ تو حضرت آدم سے بھی پہلے کا ہے لیکن چونکہ ہم اللہ تعبراہیم سے ہیں تو اس لئے اللہ نے قرآن میں بنا ابراہیم کا ذکر فرمائے ورنہ جب آدم علیہ السلام دواف کر رہے تھے نا بڑے خوش ہو رہے تھے کہ بھی میں پہلے انسان ہوں جو اللہ کے گھر کا دواف کر رہا ہوں جب آئیل آئے انہوں نے کہا آپ کی بلادت سے بھی ستن ہزار سال پہلے فرشتے دواف کر رہے ہیں حافظہ تیز کرنے کے لئے یا قوی یا مطین مسجد سے قرآن ہوتل میں لے جائے پڑھنے کے لئے بابت رکھنا ہوگا یہ امانت ہے مسجد کی وقت مسجد الحرام ہے یہاں مسجد سے جوتے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے جوتے کسی کپڑے میں لے پیٹ کے لکھیں دوسروں کے نہ اٹھائیں جمعہ کے دن اصر کی نماز کے بعد اصل ضرورد ہوئی ہے جو حضور نے سکنایا ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں باقی تو ضرورے میں لکھے ہیں نا میری والدہ والد نماز قرآن اعتمام کرتے تھے اب بھی میری کو جیسے نہ نماز پڑھنے نہیں ہیتی ہے نہ قرآن اللہ شفاعتہ فرمائے میری بیوی جو ہے بڑی غصے کی تیز ہے ہر وقت کٹی رہتی ہے تو اس کے لیے صورت البکرہ پڑھ کے دم کرو اس پر کوئی جنات کا کوئی اثر ہوگا کیونکہ یہ شرارت کرنا جو ہے جنوں کا کام ہے میں نے احرام عمرہ بغیر حل کیے ہوئے کرتہ پہن لیا پھر اتارا کے نہیں اتارا نہیں اتارا دم بڑھ گئی ہر طواف کے بعد دو رکعت میں لارکانہ سے آیا ہوں آپ کے بیٹے کی تازیت کرتا ہوں جدا کر اللہ خوش رکھے آپ کو مسجد الحرام کی حدود جو ہے اندر نقشہ لگا ہوا ہے گیٹ پر بابا عبدالعزیز کے باہر وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں حاجی محمد یونس مچ بلوچستان سے چار ماہ رگائے ہیں انتخاب میں کھڑا ہوں اگر خیر ہے تو اللہ آپ کو کامیاب کرے میں انوز زیب میرے وارد کیلئے دعا کر اللہ مقصد فرمائے میرا نام پرویز ہے انڈیا سے میرے وارد وفات پا گئے ہیں اللہ پاک ان کی مقصد فرمائے آپ ان کے لئے جتنا قرآن پڑھیں گے تواف کریں گے عمرہ کریں گے انشاءاللہ خواب میں بھی آ جائیں گے عبد الرعو حبیب اللہ مچ والے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مقصد فرمائے میری بچی لائبہ گول ان کے بچے نہیں اللہ ان کو اولاد تا فرمائے میں ارشاد بی بی بکھر سے میرے دو بھائیوں عبد الرزیر جہانگیر کی اولاد نہیں اللہ ان کو بھی صاحب اولاد بنائے فیدہ حسین سرائے مہاجر بکھر سے شوگر اور دل کی بی باری اللہ شفاہ تا فرمائے یوسف شاہ بکھر پاکستان سے حضرت میں جبیت علماء اسلام کا ادنا رکار کن ہوں ہمارے حلقے سے حضرت مولانا محمد عبداللہ بکھر والے کے بیٹے مولانا صفی اللہ علیہ وسلم لڑ رہے ہیں اگر اللہ یہاں ان کے لئے خیر ہے تو اللہ کامیاب کرے عبدالناصر عبدالباجر عبدالبالک اللہ سب کی آخرت اچھی کرے عبدالناصر عبدالجلیل شکیل آمد اللہ اولاد نرین آتا فرمائے ہمارے علاقے کے خطیب عبدالمالک شاہ صاحب بیمار اللہ شفاعتہ فرمائے بھائی ریاست ہے مچولے بیمار اللہ شفاعتہ فرمائے ملک عزیز الدین ملک گل شیر افتخار فاروقی للا اللہ ان کے لئے دعا اللہ ان کو اچھائی کے کام کی توفیق دے اور برائی سے محفوظ رکھے میں بنگلور انڈیا سے آیا ہوں میرے مرہوم سسر سید اقبال احمد کی مغفر اللہ اس کے مغفر فرمائے پاکستان سے مولانا خارج یمہ گل حقانی اور ان کی بیوی کے لئے اللہ مغفر فرمائے پیر عبد الرحمن خطاب شنواری اور رسول خواہ کی اولاد اللہ اولاد تا فرمائے عبداللہ جان اور سب کے لئے خیر مانگتے ہیں اللہ سے کنیز بیوی پاکستان بکھر حضرت سے شادی کو بہت سال ہو گئے اولاد نہیں اور یہ اللہ نے ایک اولاد تا فرمائے پاکستان سے سجاد مسجد سے عشتہ کروانا ہے لیکن رکابتے ہیں اللہ سے دعا مانگیں حسور اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے میرے بیٹے حسنین وعاویہ اور محمد زبیر طالب العلم ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے پاکستان سے پروفیسر عبد الرحیم ساجد اللہ تحسین اللہ اللہ سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے محمد عمران جعفر پاکستان سے میرے خون میں آخ سجد کی کمی ہو جاتی اللہ شفا عطا فرمائے میرا بچہ ان کا رشتہ نہیں ہو سورة رحمان دین دفعہ پڑھ دعا کریں میرا نام عرفان جیلانی ہے دعا کریں اللہ مجھے دین کے لئے قبول کرے آمین پاکستان سے پتہ نہیں کہ بیوی بواسیر کی بیوار اللہ شفا دے اللہ پاک جو طالب علم قرآن یاد کرے ان کو نصیب فرمائے اللہ آپ کو اور ہر مسلمان کو دین کے کام کرنے کی توفیق دے میرا نام رزوان ہے والدہ بیمار اللہ شفا تعاف فرمائے میرے والد صاحب کل وفاد ہو گئی اللہ مغفرت فرمائے عائشہ بیگم کو صیحت کی دعا حسنہ کے لئے نکاح کی دعا نور نشاء کے لئے اللہ سب کی تمنہ پوری میرے تین بیٹے ہیں اللہ ان کو دین کا خادم بنائے آمین زینب بیٹی کے لئے دعا کریں اور اس کے قزن بھائی محمد ابراہیم اللہ قرآن کا حافظ بنائے آمین شادی ہوئے ستارہ سال ہو گئے ہیں اللہ اولاد نصیق فرمایا اللہ دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے بیٹی کئی سالوں سے بھی مار ہے اللہ شفا عطا فرمائے ہم دو قضر نمر پہ آئے ہیں لیکن ہمارے دادا جی آجی 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 اللہ بخفت فرمائے میرا نام عارف ہے آزاد کے شبیر اللہ پاک آپ کی آفیت تندرستی عطا فرمائے اللہ صلی اللہ سیدنا محمد مبارک وسلم سیدنا سیدنا وغفر لنا وغحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرین سب اللہ وطلانا خرق خلقی سیدنا محمد وعلا